بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نے ضرور دیکھا ہوگا پاکستان میں پنامہ کا جب کیس چل رہا تھا تو کیلبری فونٹ کا قصہ بڑا مشہور ہوا یہ وہ قصہ تھا کہ جس کے اندر کیلبری فونٹ کے نام سے کچھ ڈاکومنٹس تیار کیے گئے یعنی اس فونٹ کو یوز کرتے ہوئے تب ڈاکومنٹس کی ڈیڈ اور یہ تمام چیزیں بنائی گئے جب فونٹ کمیشیلی یا عام لوگوں کے یوز میں تھا ہی نہیں اب آپ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ یہ پوری دنیا کے اندر ایک مزاق کا باعث بنا لیکن آپ بھول جائیں گے آج حقیقت ٹی وی جو آپ کو بتانے جا رہا ہے کہ مودی کی ڈگری جس لیول کی جالی ہے کہ جو فونٹ انیس سو ترانوے میں اویلیبل ہوا یوز کرنے کے لیے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں مودی کی ڈگری 1978 میں وہ فونٹ استعمال ہوا اور پوری کی پوری ڈگری مودی کی جالی ہے اور اس صورتحال میں کیا پوری دنیا میں معاملہ چل رہا ہے یہ ذرا سمجھ لیجئے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کچھ فیکٹس ہیں جو مودی کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں مودی کی دو تاریخ پیدائش ہے ایک 29 اگس 1949 جو اس کی ڈگری پر لکھی ہے اور جو عام پبلک جانتی ہے 17 ستمبر 1950 ان کے فراوڈ چیک کرتے جائے اب مودی اکثر اوقات کلیم کرتا ہے کہ اس نے چھ سال کی عمر میں وادنگر ریلوے سٹیشن پر جا کر چائے بیچی جبکہ آپ جب ریکارڈ نکالتے ہیں تو یہ ریلوے سٹیشن اصل میں بنا ہی 1973 میں تھا اور جب مودی کی ایج 23 سال تھی تو چھ سال میں اس سٹیشن پر جا کر چائے بیچنا یہ سب ایک فراوڈ ہے یہ کہانی گھڑی کے یہ بتانے کے لیے کہ بھارت کے اندر چائے بیچنے والا بھی ایک پرائم منسٹر بندہ جبکہ سب ایک فراوڈ تھا اب اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ مودی نے دلی یونیورسٹی سے 1978 کے اندر گریجویشن کی ڈگری حاصل کی اب آپ ذرا سمجھ لیں کہ دنگے فساد کے معاملات اس وقت چل رہے تھے اور مودی اس وقت انڈرگراؤن تھا تو اس صورتحال کے اندر مودی کس طرح دلی یونیورسٹی سے ڈگری لے سکتا اس کے بعد کہا گیا کہ مودی نے گجرات یونیورسٹی سے 1983 میں بغیر گریجویشن کیے دلی یونیورسٹی سے دلی یونیورسٹی سے ڈگری کیسے لے لی اور مودی کا لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ماسٹرز آف انٹائر پولیٹیکل سائنس یہ پورے بھارت میں ایسا کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے کہ انٹائر پولیٹیکل سائنس پولیٹیکل سائنس ہو سکتا ہے انٹائر پولیٹیکل سائنس ایسا کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے اب اس صورتحال میں دلی دنیا کا واحد شخص ہے جس نے ماسٹرز کی ڈگری لی انٹائر پولیٹیکل سائنس میں اور ایون کے دوہزار اکیس میں آج بھی گجراد یونیورسی کے پروفیسرز کہتے ہیں کہ ہم حیران ہیں کہ ہم نے آج تک ایسا کوئی سبجیکٹ پڑھائی نہیں ہے تو مودی نے کہاں سے ڈگری لے لی اگزائم کہاں دیا کہاں پر ہوا ہے سب ہمیں کچھ نہیں پتا اور سب سے زیادہ جو مزیدار بات یہ ہے کہ آج تک کوئی سٹوڈنٹ کوئی پروفیسر ایسا نہیں ہے جس نے کلیم کیا ہو اس نے مودی کے ساتھ جا کر پڑھائی کی ہے اگزائم دیا ہے کچھ بھی چیز ہے اور مودی کی سب سے زیادہ انٹرسٹنگ سورت ہے ہاں کہ جو آپ کی سکین بھائی یہ جو 1978 کی ڈگری چل رہی ہے نہ اس پر کوئی رول نمبر ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ پرنٹیڈ ہے اور پرنٹیڈ ہے یعنی 1988 تک ان کا جو سٹاف تھا وہ ہاتھ سے ڈگری لکھ کر کے فلانے کو یہ ڈگری اسٹیمپ لگا کر دیتے تھے جبکہ مودی کی ڈگری 1978 کی اور وہ بھی پرنٹیڈ تب تو کوئی پرنٹ کرتا نہیں تھا جو فونٹ یوز ہوا ہے مودی کی ڈگری میں 1978 میں وہ فونٹ 1993 میں انٹریڈیوز کروایا گیا یعنی آپ کلبری کو چھوڑ دیں وہاں تو دو تین سال کا فرق ہوگا یہاں پر پورے پندرہ سال کا فرق ہے یہاں پر جب تک یونیورسٹی کے اندر ہاتھ سے چیزیں لکھی جاتی نہیں تب تک مودی نے ایڈوانس میں دس سال پہلے ہی ڈگری اپنی لے لی موزے کی بات یہ ہے کہ مودی کی ڈگری پرنٹ کی گئی سنڈے کو جب تمام بھارت کے اندر اوفیشل جو اوفیسز تھے وہ کلوز تھے یہ سارے کہتے ہیں کہ مودی کو برا بھلانا کہے اور بات تو بالکل ٹھیک ہے مودی ہے تو ممکن ہے اروند کیجری وال جو اس وقت ڈلی کے چیز منسٹر ہیں انہوں نے الزام لگایا تھا مودی پر کہ مودی کی ڈگری جالی ہے اب اس صورت یالما نے کہا جی یہ فراڈ ڈلی یونیورسٹری کے ریجسٹرار نے کہا جی ہم نے تو ریکارڈ چیک کی ہے ریکارڈ ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں بہت سارے جو پیپرز ہیں وہ بہت ساری چیزیں یہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ بات میں اس کو کبھی کسی کو ضرورت ہو تو ان ریکارڈ کو سیدھا کیا جا سکے گجرات ہائی کورٹ کے اندر جب پٹیشن دائر کی گئی تو کہا گیا کہ آپ انسپیکشن کریں انہوں نے اس کی پٹیشن ہی رد کر دی ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اور کہا جی یہ تو جی ہماری خاص اور پر سکیورٹی کا معاملہ ہے ہم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے اور ڈلی ہائی کورٹ میں آج بھی ڈلی یونیورسٹی وہاں پر مودی کے ڈیفنس میں کھڑی ہوئی ہے even کہ جن جن سٹورنٹس نے 1978 کے اندر ایکزام پاس کیے ڈگری ان کو ملی ان سب کی ڈگرییاں ساری دنیا کے سامنے پیش کی گئی تو ان میں سے کسی ایک کی بھی کمپیوٹر جنریٹری نہیں تھی اور بعد میں انہوں نے کام یہ کیا کہ آہستہ آہستہ بہت سارے سٹورنٹس کو کچھ اپنے جو لوگ تھے ان کو ملائے ان کو کہا تمہاری ڈگری ہم کر رہے ہیں یعنی اس سے بڑھ کر فراڈ کیا ہو سکتا ہے کہ جس فونٹ کو انٹریڈیوز کروایا گیا 1993 میں 1993 میں وہ فونٹ مودی یوز کرتا ہے 1978 کے اندر آپ لوگ روتے ہیں پنامہ کو ہم لوگ روتے ہیں پنامہ کو کہ نواز شریف اور اس کی فیملی نے یہ کیا وہ کیا یہ تو جو کام کیا ہے اس کی تو تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ مودی کہتا ہے کہ میں نے چائے بیچی ہے اور اس کا کوئی ریلوی سٹیشن نہیں تھا مودی کی ڈگری پر فونٹ یوز کیا گیا تھا وہ بسیکلی منگل تھا اب آپ سوچ لیجیے یہ وہ تمام فیکٹس جو ہیں آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ مودی کا جو اہم اے تھا اس نے پاس کیا وہ فرس کلاس میں بی اے اس نے تھرڈ ڈویجن کے اندر پھر اس کے بعد باروی فیل یعنی عجیب و غریب صورت حال ہے آپ ان کے دیکھتے جائیں تماشا نکالتے جائیں کرتے جائیں تو آپ حیران ہوں گے جان کر کہ اصل میں یہ پورا خطہ جتنا بھی ہے یہ اسی طرح کا ہے اگر پاکستان کے اندر چورن بیچا جاتا ہے کہ جی یہ فلانا ہے ہم نے کشمیر لینا ہے ہم تو جی کشمیر شارک ہے تو بھارت میں بھی بیچا جاتا ہے دیکھئے کشمیر اگر آپ نے لینا ہوتا تو آپ لے لیتے ہیں آپ نے لیا ہی نہیں ہے آپ کی خاص طور پر ڈیمانڈ ہی نہیں تھی آپ نے کسی صورت کشمیر لینا نہیں ہے تو اس صورتحال کے اندر بھارت کے اندر جب یہ بات ہوتی ہے کہ جی ہم نے پاکستان سے ان کا کشمیر لینا ہے وہ تو اب آگر مودی کا پلان بنا ہے لیکن وہ بھی کافی عرصہ صدی فلان تو اس صورتحال میں دونوں جانی فراڈ آپ کو سیم ملے گا آپ کو بہت ساری چیزیں یہاں سے سیم ملیں گی اب ان تمام معاملات کے اندر آپ بتا دیجئے کہ ہم لوگ جو ڈگریز کی بات کرتے ہیں جو فلانہ کرتے ہیں یہ پاکستان انڈیا ان تمام گناہوں میں دیکھیں کیوں کہا جاتا ہے ان کو کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ دو نمبریاں کرنا فلانہ کرنا اس کے اندر فراڈ کرنا جالی ڈگری فونٹ ابھی تو آپ سوچ لیجئے پاکستان کی ایسے سے ڈاکومنٹس ہیں بھارت کی ایسے سے ڈاکومنٹس ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں بھارت کی تاریخ میں اس کی دور دور تک کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان آنے والے دنوں میں جو تمام چیزیں یعنی ہم جس طرح بڑے ہیں اس سے معاملہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ملکمبر آپ کے دور دور تک انصاف نہیں ہے اگر نظام انصاف آ جاتا ہے تو آپ یقین کیجئے آپ کے بڑے بڑے عوضوں پر بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں یہ فارق ہو جائیں گے یاد کی تھی جب بی اے کے ڈگری کا معاملہ آیا تھا تو اس وقت جالے ڈگریز کی بھرمار تھی ہر طرف بھرمار تھی تو اس صورتحال کے اندر آپ کا ملک بھارت سے الگ نہیں ہے وہاں پر جو فراڈ ہوتے ہیں آپ کے ملک میں بھی ہوتے ہیں آپ کے ملک میں جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ پورے کا پورے خطے کے اندر ہو رہا ہے اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز تو اس صورتحال کے اندر مودی نے جو ساری سٹوری اور ان کے میڈیاوں کو جیسے انہوں نے مینج کیا ہے دیکھیں پیسہ ان کے پاس اتنا زیادہ ہے ایک کینکر کی کروڑوں میں ان کی تنخواہ ہے ٹی آر پی چھپڑ پھارتی ہے اور انتہا پسندی کا بیچ الگ ہے حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں